اور کوئی سکول کو بند کرنے کی بات کر رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہیں پیٹور پپس کی طرف جانا آپ کی طرف سے جانا چاہیں گے یہ اس کے حوالے سے کتنی حقیقت ہے بالکل کوئی حقیقت نہیں ہے اسی لئے تو میں نے دن کو ہی کلیریفکیشن دیا کہ کوئی سکول نہیں بند کیا گیا ہے اور کل کے لئے کوئی بھی سکول بن نہیں ہے کوئی ایسا آرڈرنی ایشو ہے نومل سکول چلیں گے جیسے چلتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی غلط ریومرز وغیرہ کرتا ہے تو ریومر مانگرنگ سے ہوشیار رہنا چاہیے لوگوں کو اور اگر کسی قسم کی بھی کوئی کلیریفکیشن چاہیے تو وہ ہم سے لینی چاہیے کسی نے کہا جی کرفیو لگا دیا گیا ہے بالکل غلط کوئی کرفیو نہیں لگایا گیا وہ نہ ہی کسی کوئی ایسی کوئی ایسا ڈیسیجن لیا گیا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جیسے پرنسپل سیکٹری ہوم صاحب نے بتایا ابھی کیونکہ کریڈیبل اور سپیسیفک انپوٹس تھے اور جو صبح بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو پریس کانفرنس تھی جو کور کمانڈر صاحب کی تھی پولیس کی تھی جس میں سپیسیفک انپوٹس تھے تو انہی کو مدن نظر رکھتے ہوئے یہ ایڈوائزری ایشو کی گئی ہے ایڈوائزری ایشو کی گئی اور ساری پرکارشنز لی گئی تاکہ ہم نہیں چاہتے کہ اگر اتنا پیسفول یہاں پہ چل رہا ہے تو کسی قسم کی وجہ سے کوئی ایسا خدا نہ خواستہ ایسا علمیاں ہو جائے یا ایسی پرابلم ہو جائے کہ کسی یاتری کو کوئی نقصان پہنچے یا کسی اور کو کسی قسم کے تکلیف ہو تو اب یہ پروسس سٹارٹ ہو گیا ایڈوائزری ایڈوائزری کیا جو یاتریز کو ہلٹ کیا جب ایڈوائزری ایشو ہوتی ہے تو اس کا تو نیچرل ریاکشن تو ہو گئی موسیقی